السلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیا حال چالیں آپ سب لوگوں کیوں کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے آج کی یمی یمی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ہوں جی یمی اسی لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ملتان سے آیا ہے ملتانی سون حلوہ اور یہ ملتانی سون حلوہ بھیجا ہے نور ہور کی نانو نے انہوں نے فرمایش کر کے جو ہے وہ منگوایا تھا ملتانی سون حلوہ بھی اور برفی بھی منگوایا تھی لیکن انفورچنیٹلی برفی ہم تک نہیں پہنچ سکی کسی وجہ سے لیکن لیکن سون حلوہ جو ہے وہ پہنچ گیا سون حلوہ بھی پہنچا اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی تھی وہ بھی مجھ تک جو ہے وہ پہنچ گئی ہیں تھانکس نور ہور کی نانو اور جی اس کے بعد چلیئے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کیوں نہیں کھاتے ہم سو جائیں جا کے اور تاکہ آپ لوگ یہ یہ حرکتیں کرو جو کر رہی ہو کیوں سارا ختم کروگی کیوں ہم نہ کھائیں نانو نے بھیجا ہے ہاں تو نانو نے بھیجا تو ہمارے لیے بھیجا ہے میرے لیے نہیں ابھی نہیں کھاؤ رات کو چائے کے ساتھ جو ہے وہ میں نے تھوڑا سا جو ہے سون حلوہ لے لیا تھا میں نے کہا چلیں ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کیسا ہے یقین کریں بہت یمی بہت مزے کا تھا لیکن ہم لوگ سو گئے اور نور ہور کو پتا تھا کہ سون حلوہ جو ہے وہ آیا ہوا ہے صبح صبح یہ اٹھتے ساتھ ہی کچن میں گھسی اور سون حلوہ اٹھایا اور ڈرائنگ روم میں لے آئیں اور چھپکے کھا رہی تھی اور میں نے مارا اچانک چھاپا اور جو میں نے چھاپا مارا تو میڈ میں بولنے لگی جی یہ ہمارے لیے آیا ہے جی ہماری نانو نے بھیجا ہے میں کہ آپ کی نانو نے بھیجا ہے تو میری بھی تو ممہ ہوئی نا تو میری تو ممہ نے بھیجا ہے میرے لیے تو کہنے لگی نہیں نہیں ممہ نہیں آپ کے لیے نہیں آیا یہ ہمارے لیے آیا ہے تو ماشاءاللہ اتنی یہ کیوٹ کیوٹ سی باتیں کرنا سٹارٹ ہو گئی مجھے کہتی جائیں جائیں آپ جا کے سو جائیں آپ بھی سو جائیں بابا بھی سو جائیں آپ دونوں سو جاؤ گے تو ہم لوگ جائیں وہ آرام سے اور مزے سے بیٹھ کر یہ سون حلوہ انجوائے کریں گی تو یہ تو آج کل کے بچوں کے حال ہیں کہتے ہیں کہ ممی بابا سو جائیں اور ہم اپنی مرضی سے جو کرنا چاہیں وہ کریں جو کھانا چاہیں وہ کھائیں کھانا ان کو دے دو وہ کبھی بھی نہیں کھائیں گی کھاتے ہیں ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں بچے صحت مند ہوتے ہیں مجال ہے جو یہ کھا لیں ہاں جب سون حلوہ آتا ہے تو پھر ماشاءاللہ سے یہ میڈ میں آرام سے بیٹھ کے کھا لیتی ہیں لیکن میٹھا اتنا بھی بچوں کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے تھوڑا سا کھانا چاہیے میں اس لیے ان کو ڈانتی رہتی ہوں کہ میٹھی چیزیں جو ہے وہ زیادہ آپ لوگ نہ کھایا کرو روٹی زیادہ کھایا کرو انڈا کھایا کرو پراتھا کھایا کرو لیکن بچے کہاں سنتے ہیں بچے جو ہے وہ اپنی مرضی کھرتے ہیں پھر ہاس رہی تھی آگے سے چٹکلے کر رہی تھی اور پھر جو ہے وہ چمت سے اٹھا اٹھا کے پھر مجھے بھی کھلانا سٹارٹ ہو گئی کہ ممہ آپ پھر بعد میں جب ان کو پتا چل گیا کہ ممہ کہیں اٹھا کے نا چلی جائیں تو پھر کہنے لگی ممہ ممہ آپ بھی کھالو آپ بھی کھالو تھوڑا شاہ آپ بھی کھالو میں نے کہا نہیں جی نہیں میں نے نہیں کھانا کہ تی نینی ممہ پلیج تھوڑا شاہ کھالو پھر پہلے جو ہے وہ نورولین نے کھلانا سٹارٹ کیا اس کے بعد جو ہے وہ حرین صاحبہ نے جو ہے وہ کھلانا سٹارٹ کیا مجھے پھر ساتھ ساتھ خود بھی کھاتی رہی اور مجھے بھی کھلاتی رہی تو میں نے کہا نہیں بابا کے لیے رکھو نہیں 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 بابا کے لیے نہیں رکھنا میں نے کہا یہ روٹی ہے کہ ہاں یہ ہماری روٹی ہے ہم تو یہی کھائیں گی میں نے کہا کیوں بھئی یہ کھاؤ گے میں نے کہا ایسے تو نہیں نہ کرنا چاہیے نانو نے اتنی دور سے بھیجا ہے چلو بندہ تھوڑا تھوڑا سا جو ہے وہ کھاتا ہے یعنی کہ کوئی دو چار دن چلا آئی لیتا ہے کوئی گیسٹ آ جاتا ہے اس کو بندہ جو ہے وہ ٹیسٹ کروا دیتا ہے لیکن نہیں جی ان میڈموں نے میری کہاں سننی ہوتی ہے لیکن ہاں پہلے جب ہمارے لیے سونلو آتا تھا تو یقین کریں ختم ہی نہیں ہوتا تھا فریج میں پڑا رہتا تھا کافی دن پندرہ دن بیس دن جو ہے وہ پڑا رہتا تھا میں تھوڑا تھوڑا سا جو ہے وہ ایک پیس نکالتی تھی چائے کے ساتھ وہی ہم دونوں جو ہے اس نانو میں تھوڑا تھوڑا سا جو ہے وہ ٹیسٹ کر لیتے ہوتے تھے لیکن خیر سے جب سے یہ آئی ہے تو ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے کھلا دیتی ہوں میں ان کو اور یہ کھا لیتی ہیں اب جو ہے وہ ہمارا سونلوہ زیادہ در فریج میں نہیں پڑا رہتا مشہور ہے بہت ملتانی سونلوہ آپ لوگوں کا بھی جب بھی ملتان میں چکر لگے تو ریواری سویٹس والوں کا بہت مزے کا ہوتا ہے یہ سونلوہ دیسی گھی کا خاص کر آپ لوگ ٹرائے کریں خروٹ والا بدام والا دونوں بہت مزے کے ہوتے ہیں مجھے بہت پرسنلی بہت بہت زیادہ پسند ہے بلکہ مجھ سے زیادہ جو ہے وہ حسنین صاحب کو پسند ہے اکثر جب بھی کوئی آ رہا ہوتا ہے تو مجھ سے پہلے جو ہے وہ حسنین صاحب نے فون کیا ہوتا ہے امی کو کہ آنٹی جو ہیں ہمارے لیے سونلوہ بھی دے مجھے تو بلکہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی امی کو تو میرے کہے بغیر ہی سونلوہ جو ہے وہ مجھ تک پہنچ جاتا ہے کیونکہ حسنین صاحب کو پتہ ہوتا ہے کہ پاکستان سے کون سا کزن جو ہے وہ آ رہا ہے یا کون سی فیملی آ رہی ہے کبھی کوئی وزٹ پہ آ رہے ہوتے ہیں کبھی کوئی عمرے پہ آ رہے ہوتے ہیں تو مجھ سے زیادہ انفرمیشن تو ظاہر اسی بات ہے حسنین صاحب کے پاس ہوتی ہے تو جب بھی ان کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی نہ کوئی آ رہا ہے تو یہ پہلے سے جھٹ سے ہی خودی فون ملا دیتے ہیں اور میرے سسٹر کو یا میرے بھائی کو یا میری امی کو کسی نہ کسی کو خود ہی بول دیتے ہیں کہ جی آپ لوگ جو ہے وہ سون حلوہ بھی دیں اور جی سون حلوہ پہنچ جاتا ہے ہمارے کہے بغیر منگواتے حسنین صاحب ہے اور کھاتی ہم تینوں ماں بیٹیاں ہیں اور وہ بھی مزے لے لے کے اس وقت بھی حسنین صاحب جو ہے وہ گہری نیند مزے سے سو رہے ہیں اور ہم تینوں ماں بیٹیاں جو ہے وہ بیٹھی سون حلوہ جو ہے وہ انجوائے کر رہی ہیں اور بہت خوش ہو رہی ہیں میرے دونوں جو میڈ میں ہیں میں ان کو میڈ میں اکثر بلایا کرتی ہوں نورہ کو تو یہ دونوں بڑی خوش ہو رہی ہیں کہ جی اب بابا سو رہے ہیں تو اب ہم آرام سے بیٹھ کے جو ہے وہ کھا رہی ہیں کہ کہیں بابا ہمیں منع ہی نہ کر دیں کہ جی زیادہ میٹھا نہیں کھانا یا جو ہے زیادہ سون حلوہ نہیں کھانا لیکن پھر بھی میں ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ لیمٹ میں جو ہے وہ کھانے کے لیے دیتی ہوں کہتی ہوں کہ زیادہ میٹھا مت کھایا کرو منع کرتی رہتی ہوں اور شکر ہے یہ میری بات پھر مان بھی جاتی ہیں تھوڑا سا کھاتی ہیں پھر رکھ دیتی ہیں پھر تھوڑا سا جو ہے پھر وہ بعد میں کھا لیتی ہیں میں ان کو کہتی ہوں کہ دن میں بھلے یا آپ دو ٹائم تین ٹائم کھا لیا کرو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن تھوڑا گیپ دے دے کے کھایا کرو کیونکہ میٹھی چیز زیادہ ایک دم کھانا بھی ہماری صحت کے لیے جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا ہے تو پھر جب میں ان کو سمجھا رہی ہوتی ہوں جب میں ان سے باتیں کر رہی ہوتی ہوں تو ما شاء اللہ سے یہ دونوں بیٹھ کے آرام سپھی میری باتیں بھی سن رہی ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ میں کھا بھی رہی ہوتی ہیں تو ابھی بھی ایسے ہی ہو رہا تھا جی میں ان کو کھلانے میں مصروف تھی اور یہ دونوں جو ہے وہ مزے لے لے کر سون ہلوہ کھا رہی ہیں اور انجوائے کر رہی ہیں اور ایک دو اور چیزیں بھی میں نے امی سے منگوائن تھی وہ بھی امی نے بھیج دی ہیں تو اس کا بھی میں ویڈیو اس پہ بھی میں بناوں گی انشاءاللہ کچھ دنوں میں ایک دو دن میں انشاءاللہ میں ٹرائے کرتی ہوں بنانے کی اس پہ بھی کیونکہ تھوڑا سا بیزی ہونے کی وجہ سے ٹائم نکالنا مشکل ہو جاتا ہے کبھی کبھی میرے لیے تو دیکھئے جی اب ان کو دو چمچ کم لگ رہے تھے گئی ہیں کچن سے اور زیادہ سپونز لے کر آ گئی ہیں کہ ہم اس سپون کے ساتھ بھی کھائیں گی اس کے ساتھ بھی کھائیں گی میں انہوں نے کہا چلو بھی جس طرح سے آپ لوگ کا دل کریں آپ لوگ کھائیں اور سون ہلوہ کریں انجوائے تو آپ لوگ مجھے کمیٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ملتانی سون ہلوہ جو ہے وہ کیسا لگتا ہے اور اگر آپ کا کوئی رشتے دار ملتان میں رہتا ہے اور یا نانو دادو یا کوئی بھی اور ریلیٹیو جو ملتان میں رہتے انہوں نے کبھی آپ کے لئے سون ہلوہ آپ بھیجا ہے یا نہیں یا آپ نے کبھی ملتانی سون ہلوہ ٹرائے کیا ہے یا نہیں کیا اور خاص کر ریواری والوں کا جو سون ہلوہ ہے نا وہ بہت بہت مزیکہ ہے اور مجھے تو زیادہ سب سے زیادہ پسند ہے جو حسین گائی میں جن کی شاپ ہے نا یہ ریواری والوں کی وہاں کا وہ بہت مزیکہ ہوتا ہے اور میں اکثر وہیں سے منغواتی ہوں اپنے بھائی کو بھیج کر تو وہیں سے میرے لئے جو ہے وہ ملتانی سون ہلوہ آتا ہے اور بہت بہت ٹیسٹی ہوتا ہے سون ہلوے کے علاوہ ان کی اور بھی بہت زیادہ ورائٹی ہے مٹھائیوں کی اور یقین کریں وہ ساری مٹھائیاں جو ہے وہ سب کچھ جو ہے بہت بہت مزیکہ ہوتا ہے اور میں بڑے شوق سے کھاتی ہوں اسی لیے جو ہے وزن بڑھنے میں دیر بھی نہیں لگتی کیونکہ جب ہم میٹھا کھا رہے ہوتے ہیں تو ہمارا وزن ایسے ایسے بھاگ بھاگ کے اوپر کے جانب جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے تو خیر یہ تو ہوتا ہی ہے جب ہم میٹھا زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں تو ہمارا وزن جو ہے وہ بہت جلدی گین ہو جاتا ہے وزن کو منٹین رکھنے کے لیے آپ پتہ کیا کیا کرے آپ چھوٹا سا جو ہے وہ پیس لیا کیجئے میٹھے کا تو پھر آپ جو ہے وہ انجوائے کیجئے چائے کے ساتھ اور وہ بھی ادرک والی چائے جب آپ ادرک والی چائے پی رہے ہوتے ہیں ساتھ میں تو میٹھا جو ہے وہ آپ کو زیادہ نقصان نہیں دے رہا ہوتا چلیے جی آج کا سفر آپ کے ساتھ میرا بس یہی تک کا تھا اور مجھے کمٹ کر کے بتائیے کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور ملتانی سون ہلوہ آپ نے کھایا یا نہیں کھایا اور میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کیجئے میرا چینل سبسکرائب مجھے رکھے گا دعاوں میں یاد اللہ حافظ